بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو یاکن عستائیم میرے پاکستانیوں میں نے آپ سب کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک بہت بڑی بیرونی سازش کے تحر میں نے قوم کے سامنے مراسلہ رکھا میں نے چیف جسٹس کو وہ بجوایا پہلے سپیکر کو پھر چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ کو میں نے نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل میں رکھا سب کو ہم نے بتایا کہ یہ مراسلے میں واضح طور پر ایک بیرونی ملک سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف باہر سے سازش کی گئی اور جس کے اندر ملوث تھے ہیں ہمارے ملک کے میر جعفر اور میر سادھیں پہلے میں اس کو لوگوں نے مانا نہیں ہمارے بڑے صحافی تھے انہوں نے کہا جھوٹ ہے یہ جو موجودہ پرائیم منسٹر ہے اس نے کہا یہ جھوٹ ہے ان کے باقی اپوزیشن لیڈرز نے بات نہیں مانی بعد میں وہ سب ثابت ہو گئی مراسلہ اب سب دوسری نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل میں سب مان گئے کہ یہ واقعی مراسلہ ہے اب آج ایک ویڈیو نکلی ہے اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی تھنگ ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں اور ڈیفنز کی تھنگ ٹینک اور وہ کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے اس کو آگے وضاحت کی ان کی جو آپ اگر ان کی جو ویڈیو دیکھیں تو وہ کہہ کیا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا پرائیم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پولیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں اور وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا چائنہ سے اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جسے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا گندم بھی تیس ویسد کم پہ انہوں میں دینے کے لیے تیار تھے تیل بھی تیس ویسد کم دینے پہ تیار تھے جسے لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑنا تھا مہنگائی کا تو اس نے یہ واضح کیا کہ اس لیے چینج کر کے ایک ایسے پرائیم منسٹر کو لائے گیا اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائیم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا یعنی کہ باتیں کیا مانے گا کہ یہ پاکستان کے مفادات کو قربان کرے گا امریکی فورن پالسی کے لیے سو یہ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکے گیا ان کو اس کا حصہ بننا پڑے گا ان کو چائنہ سے بھی محدود کرنے پڑیں گے اپنے تعلقات اور روس سے کوئی تجارت نہیں کریں گے تو یہ ایک ایجینڈا پہ آئے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں سازش کی وجہ سے اس کو اوپر بٹھایا گیا ایک کرپ ترین آدمی کو جس کے خاندان کے اوپر چالیس عرب روپے کے کیسز ہیں جو میں نے کل وائٹ پیپر دیا ہے نیب کے اندر کیسز ہیں ان کے ایف آئے میں کیسز ہیں اور کنوکشنز بھی ہو چکی ہیں اس چالیس عرب میں ان کو اس لیے لائے گیا کہ اب یہ ساری ان کی باتیں مانیں گے اور باتیں مانیں گے پاکستان کے ہمارے ایک مفادات کے خلاف جس طرح کے وار اور ٹیرر میں پاکستان نے اس پہ شرکت کی جب امریکہ نے دھم کی دی امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کر کے اسی ہزار اپنے لوگوں قربان کیا ملک کی تباہی کی قبائلی علاقے کی تباہی کی ہمیں چار سو ڈرون اٹیک کروایا اپنے لوگوں پہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوئے وہ سب آپ جانتے ہیں لیکن ہم نے سارا کیا کسی اور ملک کے فائدے کے لیے ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں اور اسی لیے یہ ریجیم چینج کی گئی تھی میں نے جس طرح میں نے کہا چیف جیسر صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے اگر ہم نے اس وقت اس سازش کو ایکسپوز نہ کیا اس میں ایک کمیشن بڑھا ایک اوپن ہیرنگ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اس کمیشن کی اگر ہم نے یہ نہ کی کوئی پاکستان کا پرائیم منسٹر اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اپنے ملک کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرے گا اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ بہت ضروری ہے اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جب بھی یہ تحقیقات ہوں گی میں آپ کو یہ پورے اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ پتا چلے گا کن کن لوگوں نے غطاری کی اس ملک کے ساتھ یہ جو اس حکومت نے اور یہ مافیا لیڈ حکومت جس طرح کی انہوں نے شرمناک کیسز بنایا ہمارے اوپر بلاسویمی پہ شرم آنی چلیے ان کو ایسے کیس بنا کے اصل میں کیس بننے چاہیے ان لوگوں کے پر غطاری کے جو انہوں نے اس ملک سے غطاری کیے آج میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں جاند رات ہے آپ نے باہر نکلنا ہے جھنڈے پکڑ کے باہر نکلنا ہے آپ نے پیغام دینا ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ ہم حقیقی ازازی چاہتے ہیں ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں غلامی نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور آپ نے سب نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے میری لیے نہیں نکلنا پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے ایک ازاز پاکستان کے لیے نکلنا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ قوم کسی کی غلامی سوائے اللہ کے کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شکریہ